سباب رہے تنزیلِ نورِ امامت اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد اللہم کل ولی کل حجت ابن اللہ حسن الاسکری علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ ابائی فی حاضر سات وفی کل سعاؤ من ساعت اللیلے والنہار ولیم وحافظم وقائدم مناصرم ودلیلم وعینا حتا اتسکنو ارزکتو ام وطمتعو فیہا وطویلا یا اکاشف الكربیم واجی الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب الممنینہ بحقی اخیق الحسین یا ابل فاضل العباس علیہ السلام نزیلو کا حیسو متجہ حترکہ بی وزیفو کا حیسو خنتو من البلاد یا صاحب الاسر والزمان عدرکنی 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 ولا تحلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین رب سل على محمد وعال محمد اجل فرجہم وشاہل مخرجہم قرآن چیمان والے انت امر ہے صاحبان ایمان اہل بہت نبوت درمد پاک تلاوت فرماؤں تمام حباب اپنی اپنی حاجات دی قبولیت ازاداری مظلوم کربلہ دے تحفظ ازاداران اور ماتمداران حضرت امام حسین اللہ سلام دی سہتو سلامتی دی خاطر بھی اول تو آخر تک خلوص بری صلوات لاعوت کرو پانی مجلس ازادی والدہ علیل نے پاک سیداد دربارج جن شفاہ دی خاطر تمام حباب خلوص نال پاک مخدومت درود پہ جو اللہ امام صلی اللہ محمد وعالیم ایک مرتبہ تمام حباب من مرتب و آخر تک کھڑے بیٹھے ہر شیعہ اپنے تے واجب سمجھ کے وارث پاک دی سلامتی خوشنودی اور شہنشاہ معظم دے ظہور پاک اچتاجی لواستے بھی درود پاک پورے خلوص نال تلاوت کرو اللہ امام صلی اللہ محمد وعالیم محمد اجل فرجہم و شاہل مخرجہم واجب القدر عزت مواب سادات غیر سادات ازاداران محسن انسانیت شدت دی کرمی ایچ این دو پہر دی تیم ایچ پرددار ماما بہنا بیٹیاں سمیت مٹی تے بیٹھ کے مسافران دے غم میں جرون والے شریف اعلان تو سا نازم ممبر میرے بہترم بزرگ تو سن لیا جو میں بادشاہ حسین علیہ السلام دے ہم شکل پہیمبر پہ تردی مادی کا حسرت برامد کرانے ہیں میں بسم اللہ کا میں ہر وقت تا خادمہ جدوں بھی حکم اندہ باودید شاہدی میں آجا رہاں میرے باد میرے عزیز دا خطاب ہے شبیہ جو جنادی برامدگی ہے پھر جلوس ہے تے وقت دی پابندی شاید انتظامیہ دی مجبوری انہ دی مہربانی انتظامیہ دا بہت شکریہ بایا انسانو گھنٹیاں دے حساب نل وقت ملیا اچ چودہ سو سال بعد باوہ جی دو تین گھنٹے رولو تے پھر بھی رونا لے دی حسرت پوری نہیں ایک دوسرے نوگ دے آدن وقت تھوڑے ذرا عوض سبر دا وزن کرو جن دے سامنے بہتر جنازات ایک وین دی جا جاتا تھا آج سامنے آج مکان دے یہ تھوڑا تھا وقت تے آج تو ویسے مرشد وقت تھوڑے میں کبلا تو سیبا وجی گوا دو ہزار گیارہ اشر محرم دس محرم میں نو دس اشر لگتار جنگزلے اٹھارہ ہزاری پڑھیں میں یومِ اشور ایک رسم کر دیں پہلے لیان دن شہزاد پاک تی برات برات تے پھول سٹھ دیں برات نال بادشاہ دے پتر دون دیں جنازہ پھر وہ جنازہ رکھ کے ذاکرہ تو شہادت پڑھن دیں پھر دورانِ مسائب علی اکبر بادشاہ دی نکھڑی بہن دا کاسے داندائے وہ کاسے بی بی دے بھیجیوے توفے لے گیاں دے یعنی بہن دیاں ہسرتا آج بھی نیٹ تے بہو جی ویڈیو موجود ہے میں پڑھ رہا ہی ہے تے امام برگاہ دیاں اٹاں پتھر دیواراں بادشاہ دے سونے پتر نو رویاں شہنشاہ جاندین اس دن تو آج تک میرے کلو بادشاہ علی اکبر شہنشاہ پاک دا پورا موضوع آپ نے تو نہیں پڑھیا گیا بڑا تھوڑا جی حصہ میں پڑھنے میں بڑا گھٹ سوائے محرم گنائی پڑھ دا اپنی برداشت نہیں دوہزار سولہ جبہ وجی شام میں دورانِ مجلس آکھیا جو میں بادشاہ علی اکبر دی شہادت بہت گھٹ پڑھ دا علامہ ساجد تکوی پہنٹی چھتی سال توں اس وقت دمشکش رہ رہے ہیں انہاں میں نے حتنب کے حرم اچھتی سال گزر گئے ہیں میں اس مخدومہ دے دروازے تے لنگر کھا رہے ہیں میں ایک بیٹا بی بی دے حرم تے قربان کی تے میں تن حکمن پی آدھاں میں کھڑاں حرم اچھے سامنے قبرِ علی دی 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 اے جیڈی قبر اچھ بے آرامے نا اے جیڈی حسرتے کوئی میرے اکبر نو روئے ہیں شالت وڑا بھلا ہو جائے پاک شبیر دی مخدومہ امہ تو آڑے تے راضی ہے جیڈے کھڑیاں بائیں کر کے رو رہے ہیں جمان ماما بہنہ بیٹیاں تو ان پتران بھراما دے سیرے نصیب ومن دل ہے یوں کہ یومِ آشورن دی نصبت نال دن رکھے میں بھی مکان دے ہیں تسی بھی مکان دے میں بھی توڑی مدد نال چار آنسو تسی بھی اور میں عزیز نو اپنے تو زیادہ وقت بچا کے تے ممبر دین لگاں میں پہلا لفظ پہ آنا رکیہ اس واسطے ہیں دو تو تن منٹ میں توڑے اس واسطے لینے جو میں ممبر تے بیٹھے سی ازادت ہوں ناظر میں ممبر بانی مجلس کھڑے بندے تک منت کرن لگاں میں باوز ہواں دا محرم ہے میرے سر تے قرآن ہے میری ذاکری واسطے نہیں شام علی دی حسرت واسطے میرے اگلے لفظ تے اتنی ہائے کردنا نال والا ازادار توڑی ہائے تھے بیٹھے کھڑے دی ہائے تے نال والا ازادار گواہ بن بنجے جڑے اتنے ہو بھی حسین دے ازادار میں تیری ہائے لکھ لویں اکبر دی پاک امہ دے در بارج تیری حاضری لگ جاوے اکبر زین تو لہ پہ یا حسین یا حسین کمال روحانیت ہے بھائی الحمدللہ امامی آر ازاداری دا لکھنوے روز مجلسے روز مہتم داری ہے بیٹھ جائیں بیٹا آپ بیٹھ جائیں بیٹھ جو میرے بیٹے شاہباز بیٹھ جو میرے بچہ پیار نال ازاداری دا مستقبل لے انہیں صافتے بے کے کال رونے جتنی دیر بیٹا میں پڑھوں گا آپ یہیں بیٹھیں گے لو جی پردے دارا سمیت ہر کسی سوکھا نہیں لتھے میں پڑھ دینا بابا جی جتنا پڑھنے ہو چھپا کے نہیں پڑھنا آج دس مورہ میں آج چھپا ماں پھر قدوں پڑھا میں پھر پیاکنا سید علی اکبر اکاب دی زین تو سوکھے نہیں لتھے ایک تھی یاد رکھنا ماہ و پتر نہیں جمعہ جڑا ہاشمی تھی سامنے آ کے بار کار دے تھی علی اکبر بادشاہ نو صرف ایک نیزہ نہیں لگا شہزاد دے صدقہ تون جوانیاں نصیب ہون شہزاد دے نو لگائے ہزار زخم اللہ مان کر کے رونا اللہ سید میں تھی حوصلے نال رکھ کے بھی اپڑھنا اگر میں بھائی سطر پہنچا لیں تو اڑی سامات تک تو علی اکبر دے ماتمی مکان اور جدو میں سیرہ مگانے تو انیسے بادشاہ دے باستے تو اڑی چو کوئی بندہ اٹھے صرف لے کے آنا لے نو رستہ دینا ہے چونکہ میرے بعد سید دا خطابے ایک بندہ بھی اٹھے نا تو سید تھی تشریف رکھنا صرف ان رستہ دینا تھی میں ایک وین ماما بہنہ بیٹیاں دے سیدہ سیرے دا کر کے میں سلام کر جانے میں تیسری دفعہ پیادہ علی اکبر سوکھے نیلتے زخم لگا ایک ہزار ایک نیزہ بھی جیڑا مارے ہیں جرورتی نہیں کیسے دی کوئی سامنے آ کے مارے سیدہ ماف کرو امتی سیدہ نو مکان دے نیزہ لگا کانڈے چے کربلا ہی نخلستان چھوٹے چھوٹے کاردیاں خجوران دے جھونڈا حسین ابن نمیر کتا ایک ٹبے دے اوہ ڈیچ ماتمیوں مظلوم دے دو دو تین تین گھنٹے مسائب سنن پڑن اور پرسا کرنہ دے سیدہ تے مظلوم دے عشق دی نماز دیاں سترہ تحریر کرن والے ذرا ہاتھ تے سینے تیار کرو ایک کمینہ چھپیا بیٹھائی تے اکبر دا گھوڑا کولو گزرے یہ جدہ شہزاد دا گزرے انت اس لی ٹھئے سونی کانڈے سیدہ ماف کرنا ہم تیمو کانڈے دو ہتھانال پورا زور لاکے اس بے ہیا اڈے زور دا نیزہ مارے آجیڑا کانڈے جا لگا اوہ سینے چاپسیا آگے دیاں لابد بابا جی ہے برداشت اللہ اور والے اندی ہے تو اڈے عجیب اسم اللہ ہے جگہ رہی تاب میں پڑھا لو جی ہاتھیں تھے بابا پہنچنا چاہید ہے صرف مارے آنے سے اس نیزے تے اکبر دا وزن تو لیا میں صدقے میری ہزار زندگی کھروہ بھلا جتنا پڑھ لیا انہیں اور پڑھنا کافی ہے نا جی احساس ہے من کم از کم احساس ہے ازادار نے تساری زندگی پھوڑی بچھا نہیں وین سن دے اوپے پردے دارہ دے آئی دی آواز مسلسل سن دے اوپے ہو ہی نہیں سکتا علی اکبر پڑھے آجائے تھے پردیچ اکبر نو اٹھارہ سال برکی اچبالن علی پاک امہ نا آمان اے وین گوانے کس جگہ تھے پردیچ پتر دی مکان جلن مخدومہ تشریف فرمانے چھوٹے بچے تو آخری بندے تک صاحب مجالس المنتظرین لکھی ہے تروڑے آنس اگر اینا بچے ہیں نا پتو بے نا آج سمجھائی جاما نیزہ طویل ہوں دے دستہ لکڑی دے ہوں دے سرے تلوے دپھال ہوں دے جدی ہیں تین نکرا ہوں دی ہیں تین کونے ہوں دے نیزہ لگ دا سوکھائے نکل دا اوکھائے اس پہ ہی آکان ڈالے پاسی نیزہ سینے تک پہنچا کے تلوار نال دستہ کٹ سڑیا تیبا تہا ساس کے کھڑا دے آکے حسین فلکڑے تیمہ منہ کے ڈاوڑا سابر ہے یا حسین یا حسین نا محرم علی اکبر باد یا مشہادہ وسائب آج نہ دوں میں پتہ نہیں تری کتوں ہائے بلندو سی مرچد اجازت ہے نا پرداشت کر کے سنو تو اجازت ہے نا ایک دفعہ شہزادہ زین تو بلند اور اکاب دیج پھر بھائی جان دوبارہ زینے جھڑ کے اس سنداز نال جدہ نیزہ لگ گئے تلوار ہتھ پر چھٹ گئی اس سنداز نال اکاب نامی گھوڑے دی گردہ نچبامہ پاکے تے حول علی اکبر پہ آدین خیمے دور ہیں تے میرا بابا زعیف ہے جتنا تیز دوڑ سکتا ہے دوڑ میں بابے دے قریب پہنچا میں بابے چانا ہے میرا بابا آوکھا نہ ہوئے انجھے کوج فاصلہ جیتھے آج مقام میں شہزادہ علی اکبر پاک موجود ہے کسرت نال کربلا دے دوارو بابا جی ایک مہینہ گزرے میں سے مقام تے ماتم پر ساتے سجدہ کر کے آیا ہاں بیٹے نا میرا بیٹا اشارے نہ کرو آپ اشارے نہیں کرو آپ نیچے دیکھ کے مجلس سنتے رہو اجازت ہے بابا جی ستا رکھا جدہ اتھے گھوڑا پہنچیا ایک شامی دو ہاتھ نال تلوار دوار کیتا او بار علی اکبر دے سارج لگا آتے اکاب دی گردہ نے چوبا ماں چھوٹ گئی ہیں میں صد کے ہو جاؤں اے اے علی اکبر داللہ نا اتھو ایسا دمارے نے بابا اللہ دا پیان کتنی دیر رو ہو گئے کتنی جگریتہ بشابہ شابہ اے جیڑا ماتم جوان بیٹھا کر دے نا آؤ سید آؤ آؤ بسم اللہ فرق شاہ جی میں اگے اکھے سید نے میرے عزیز نے کتنا ایک سید میں علی اکبر بادشاہ پڑھنے میں وعدہ کی تیمیم بڑھتے میں آپ نے تو زیادہ وقت شہزادے وستے بچاملے جو شبیعہ جل جناب مسل شاہ جی اجازت پھر قدیر شاہ اجازت آکھا ستر اکبر جنین حسین ٹو روپے تین انداز تو انہوں مقتل دی کتب صاحبِ بے بہور الگمہ لکھے حسین گھوڑے تے بہ گئے جو جلدی پتر کول جاما ایک رات پہلا وعدہ کی تانے میں کوشش تکرسن جلدی آن دی دیر ہو گئی تا نراض ناؤں میں حسین گھوڑے تے چڑن بہور الگمہ لکھتن گھوڑے دے چلن تو لگدائی سوار دی بینائی موک گئی ہے کون کتنا ماتم کرے گا میں نہیں جان گا میں امام بارگامہ زلزلے آنجھے ڈٹھینے میں کربلہ آبندی ڈٹھیے جنے اگلے چار لفظ میں پڑھن لگا بابا جی دوسرا انداز فارسی زبان دی مقتل دی کتابے کتاب دا نامے کبریت احمر کبلہ انا لکھے ہے جدہ گھوڑے تے لتھین ماما بینہ بیٹیاں درہ گھور کرنا شالہ کسے دا جوان نہ مرے یہ ڈسونا بابا جی ماتم امامی اج میں چانا گلیاں بازارا اٹھا چھو رومن دی آواز آوے دنیا نو پتہ لگے ساڑھا مقابلہ نہیں ساڑھا نقصان ہے آج ان گلیاں جروہو پتہ لگے اچھیا جنازے تے گئے ہیں آکھا ستر بھائی جان اگلی ستریں کبریت احمر دی اوپے آدم جدہ گھوڑے تو لہ پے پھر حسین پتر آلے پاسے انج چورے جمیں اندھیریں جو بندہ کبرستانیں چورے قدی کسے جگہ تے جھن دین قدی کسے جگہ تے جھن دین اے ستر میں علی پور چٹھے کلاس کے پینڈ دین آج تو چار سال پہلے بھائی جان میں آکھا جو حسین بڑی دفعہ جھن پہ میرے بعد اللہ علی ناصر پڑھنا یوں نہ میرا کمیز ناپ لیا انہا کہا علی رضا ہے ایک سو تو زیادہ دفعہ جو جھنن حسین حوصلہ موقعی آئی میں آکھا کہ بھلا تسی وضاحت چکروں کیوں جھن دین اونا میں دسیا میں سفی کر دے دسیا مجلس موقعی یو دے بعد جتھے بھی پڑھے آئے حسے دیا موقعنا پوریاں دیا نلامہ صاحب رو رو کے فرمایا آپ پینان جھن دے حسین تے اکبر دے درمیان آئی شام دی لکھا دی فاوج اوپیونو ویکھن نام دین دے پتر کیتھے حسین جی دے کلو پچھے آ میرا اکبر کیتھے کوئی نیزہ مار دا کوئی تلوار مار دا کوئی پتھار کوئی تیر پتھر تیر نیزے جھال کے مٹی دے جھان کے اٹھ گیا دیا مار لیا جے ہونتے دس ہو میرا سوڑا اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان شاباش 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 اے میار شہزاد دی موقعنا دا انچاندہ ایدہ اور والے علی اکبر نروو انچاندہ ایدہ محرم علی اکبر نروو جو میں امامی آلے ہون رویو ہاں بھائی جمان تو انہوں علی اکبر دا باستے لیاو میں قرآن سارتے رکھتا انہیں سیر آزی میں سیرے تے ہاتھ رکھ کے قسم دینا میں نے اس تو زیادہ کتنا حقیق کا دروو ایک ایک ہائے کریں علی اکبر اتنی ہائے کریں تمہیں آپ سن لیں تیسرا انداز کئی ایرانی مورخین لکھئے پیدر جدو میں اکھاں گا سیر آئے گا پیدر برناو شیفی سر بازو بابازو رسیب جدا اکبر دے بوں قریب آئلنا حسین تے آخری دفعہ جھنین پھر حسین اوٹھ نہیں سکے پھر اگلا سفر جی میں جھنین ان جی تیہ کر گئے وہ دی وجہ فوجیاں دے پیران دے درمیان جو حسین لٹھا ہے تا پتر تڑپدا بھی آئی پانچ تو چھ منٹ مزید میں پڑھ سا دی ایک وین کر سا تے شہزاد دے دے حوالے ممبر اتنا تے حق ہے نا جی میں زیادہ ٹیم بابا جی چھڑ کے جا رہے ہیں مظلوم رشادت مکمل پڑھ دینا انہا درونتے دلے انہا نو مکان رج کے دے لینا مولا زبانہ جھور تاثیر دے وے مالک جو کی عزت دے وے اس انداز نال ٹر کے تڑپدے بیٹے دا سار پکڑ کے موں چونکے حسین اکھے اکھا کھول بابا ملانا جائی شالہ میں ستر سمجھائی ہو امام مطحکمہ بھورا ناکھ کھلی چہرے بھی زیارت کر کے شہزادہ فرمندن بابا گھوڑے تو میں جھنیاں مٹی تو آڑے چہرے تھے میں صدقے بھائی میری ہزار زندگی قربان اکبر تو سا ایک دفعہ جھنے بھلا جانے میں رستے کتنی دفعہ جھنیاں اکبر زخم تے بڑے لگ گئے اے سینے تے ہاتھ کیوں ہیں بابا وہ صرف زخم نے اے تھے زخم در زمان موجود ہے برچی تروڑ گے پھال سینے چے تو ہاس کیا دے حسین پھال کر دے اکبر ہاتھ چاہ میں پھال کر دا بابا اینج نہیں پھال ضرور کر دو امام مطحکمہ گے پتر دے کے سانت کرو حسین روندے بھی انتیاد ہے اکبر جی کیاں گلہ نہ کر آگ کیڑی منانی ہے تو ان کوئی چوکھا جینا ہے بابا جنت جو سوہ لاکھ نبی مانگاؤ حضرت اسماعیل دی مہاوے بادشاہ حسین توہید تاییم آمد پہ گام پہنچایا جنت جو سوہ لاکھ ہم بھی آ دی صاف رسول خدا دی قیادت جگر بلا دی ٹپیتے آگئی دروازے تے علی اکبر دی پاک امہ دنال حضرت اسماعیل دی مہا پہنچ گئی جدہ پورا بندو باست ہویا پہلی دفعہ ضعیف پیود سامنے جوان پتر گئر زخم تو ہاتھ اٹھایا بادشاہ حسین جتھے برچی دیا تین نوکہ پتر دی پس لیا جو فسی ہویا اے منظر میدان دا کاؤڑ گھارتا ہی رونا چاند ہے اے سید منظر میدان دا خیمے دا دروازے حضرت فضا نو پردہ بڑا کے قدے قدے علی اکبر دی ماوے دیے جیس پیودا ایڈا سونا پتر کا تلویا او آپ تا جیندہ ہے میرے حسین نو تخیر مولوی ہدایت حضرت علی اکبر بادشاہ پردے کوٹلا حاجی شاہ یوم آشور ممبر تے شہید ہو گیا انہا دا ایک پیارا جیا مسائب دا اشارہ پیا پڑ دا اے منظر میدان دا جو ہاتھ اٹھ جایا تے حسین دی نگا خیمے دے دروازے تے علی دی دی قدی قدی وے دن میرے ویر نو خیرے حسین دی تھے پتر دا دخم آلی اچایا فضا دی کانڈ تو متھا تے جلدی نال دوبارہ فضا دے بچھے چھوکیا دن اممہ اے اکبر کول ضعیف کان آگیا اممہ در اگاور نالوے کے داسے چٹے والا لابٹڑا حوصلہ حوصلہ بھائی جانو بڑا حوصلہ پھر پرکشہ اجازت ہے میں ستر مسائب دی پڑا ایک اشارہ جڑا میں واجبن کرتا رہاں دا کر دی ماں میں بیکھڑا نیاز حسین نگاہ میرے دے رکھنا در اچھار چاہ کے مسائب بیٹھے کرو میں ستر پیادا ہو سکتا ہے علی اکبر پڑا شیعہ گار جمعہ بندہ ہائے کیتے بغیر اٹھ جاوے ایک حلاوہ حسین دیتا برچی نہیں پورا علی اکبر حلیہ اکبر آدن بابا زمین بھی حل دیئے دو جا حلاوہ حسین دیتا تے اکبر تو پہلے حسین آدن میں جان دا صرف زمین نہیں اللہ دا عرش بھی حل دا ہے علی اکبر آدن بابا تری جا حلاوہ ذرا زور نال دے وہ خون لڑیا تے حسین تیسرا حلاوہ دیتا ابراہیم کانڈ کر گیا دے میرا اللہ میرا کام نہیں توں جان تیرا حسین جانے میں واہ 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 مرحباز رکمل اللہ اے میری برداشت نہیں میرا اللہ توں جان تیرا حسین جانے جتا نبیان کے نمان گئے آسی آور تے حسین صبر جاور حسول علی اکبر آدن بابا نبی توٹا صبر حسلہ مان گئے ہون میری صدا منو ایک ہاتھ نال برچی نہیں نگلنی دو ہتھاں دا زور لاؤ بیٹھے کھلو تے جتھے مادمی ازاد آرنو میں نظر آنا ذرا اگلے دس سیکنڈ میں ایک کو پتر رکھے دو ہتھاں دا زور لاؤ حسین سجا زانوے سنداز رکھے پتر دیچھاتی تے دو ہاتھ برچی جبا کے یا علی آپ کے زور لائے بسم اللہ حیوہ باللہ علا ملہ تے رسول اللہ صرف برچی نہیں جکر نال بھائی بڑا حسلہ بھائی بڑے حسلے نام نانا جھنک بھائی جان خیرے تو اٹی بادت خلل ضرور ہے پر بچے نو جھنک نام دے ہو میں جتنا ٹائم آکھ ہے بھائی تھے اگمانی ہو اے تھے کھڑے نیاز حسین بے شک نام بیٹھو اے تھے دوسری کھڑے رہو پورا مجمع بیٹھا روی برچی کٹ کے ارشلو ایک گیا دن دین بچ پوے تہیٹے سونے نو میں تھے رو سا ہی نہیں حسین کانٹ کی تھی اللہ کہا جبرائیل جا میرے حسین آکھ تم مین دیتا ہے نہ ہون میرا سمجھ کے رو میں بسم اللہ گرہ میں بسم اللہ گرہ میں بسم اللہ گرہ میں ہزار رہے اس کو وڑا حقیقت دگریہ نہیں ہوندہ جتنا رو بیٹھے ہو حقیقت جزادار اتنا ہی رو سکتے ہیں ہانجنا رو منہ لے حزادار شل اکبر دی پاک امت وڑی شفاعت کریں جتا اللہ کہہ رو بھائی جان پچھے حسین مڑ پین آتن دشمنہ دے سامنے نہیں ڈونڈا میں تن خیمے لے ہوئے نا تین انداز آگر بیجت فرمایا ان چاہیانے گلی دی مجلسے بزارے نال گارن کسے اہل سنت بائی دا گارو سی اسی دھیان لے کے گلی تے بہ کے کیوں رو رہے ہیں کدے سنے ہی کسے جنازہ چاہیانے ہوئے جنازہ چاہنا لے نو کوئی مارے حسین پتر نو چاہ کے پھر فرمایا لی اکبر مددکار بابا کی میں ایتھے رکھیا سار اینج دوں میں ہاتھ داڑی تے مو ایک ایک قدم تے پتنے کتنی کتنی دفعہ چم دے اکبر بول دا ہوئے اکبر چوپ نہ کریں اکبر اکھوں باندھ نہ کریں اکبر میرے نال گلہ کر دا ہوئے اکبر میں بہن میں علوہ دا کر آیا میں خیمے تائیں جیندہ لے آسا بین دے وادے دی گال سنیں اکبر مو چوم کے آدھے اپنا اپنا مقدرے دوسری بھی گھرے میں بھی گھرے تو اڈی سامنے کھڑیے میری مدینے رہ بیٹھی وے دیے آدھیے ستمین دا ودہا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شاہباش شاہباش اللہ جلی آب کیا دلہ ہاں کین جی آئی بیٹھے کڑے اب میں کوئی نہیں کریں سا جی نظر آ رہا بھائی جان جیڑا ماتم نہ پیا کر دا ہوئے ماما پیڑا سمیت بیٹیاں بزرگا سمیت جوانہ سمیت ہار بندہ آئے تے ماتم دی تیاری پر کرے او جن سمجھا ہوئے بھائی جان چاند قدم کنا دور آئی یا عیلی اکبار دا سار ایتھو لون لگیا گلے چھومبا ماں کھلن لگیا تے آکھاں باندھو ون لگیا کونج بچیاں مدد کی تیجنا اکبار دے پیر جلے ستوئی کنا دے اندر لٹا کے اب آ نال ساد کے آدھین جنہ ملنے دینے آئیو اکبار کو آؤ جل دی دے رہنا لاؤو ہون نئی بچ دا لیاو جی سیرا تو آنو باستہ علی اکبار دے پاک جنہ دے دا بیٹھے بیٹھے رستہ دے دے بیچ اگر پچھے مل کے ویک دے رہا پچھے موڑ کے زیارت کر دے رہا دے رستہ دے دے رہا اٹھاؤ بھائی زیارت دا سلام با دے رستہ بڑھاؤ مہربانی بڑی مہربانی جی رستہ چھڑ دے رہا ہے بھائی توانی بڑی مہربانی یا سفید ریش ماتم کرن علا تیرا بڑا شکریہ آپ ہی رستہ دی تینال والے نو بھی آکھا ہی رستہ چھوڑ کیوں سید فرق شاہ جی میں بسم اللہ کرا زیارت دے رکھو نال کھڑے ہو جاؤ ماتمی فرق شاہ ری پہ آتے ہیں اے سیرہ اے تھی دا نہیں میں مجلس پڑھا دوں پہلے زیارت دے رہا ہے میں بھائی جانے زیارت بھی کر دے رہا ہے میں بھائی جانے زیارت بھی کر دے رہا ہے بھائی جدوں میں ممبر تے پیاند آئی میں نے نظر سے اے سیرہ سکر بلا آئے جوت کو لے آیا جتھے اکبر سیرہ پایا میں بسم اللہ کرا اے جوان آئی سیرہ لے کے آ رہے آئی تے میں آگے رستہ دے تو سر رستہ چھٹ دیتا ہے میں قرآن دے قسم جدہ حسین اکبر چاہیان دے آئین حسین الرحم مگدیان شامی تیر مردیان آکھا ہکا وین کرا زندگی در پر دعا منگی کرو اے وینے بیٹیاں دے حسیدہ بینہ دے حسیدہ جنہ دے جوان بھی رہن بلکل بابا جی بلکل میں میں دو وین کرسا بڑا حسنہ بزرگو تے وقت مو کیا میرا سیدنا الواد ہے میں چھٹن لگا دعا منگی کرو شاہ اللہ بینہ کوئی ندس سے تیرا بھرا قتل ہو گیا اللہ نہ کرے کسی بینہ دا کوارا بھرا مر جائے جی دی یا شادی نہ ہوئی ہوئے بینہ بھائی جان بھواز غدیر شادی اللہ جانے کتھو سیرے بڑھائی جدہ بھرا دا کفن پوی اے بھی انہ دی حسرت ہے اے بھی انہ دی حسرت ہے اے کفن بھی کار بلا دا ہے حسین او کریم ہے جانے اکبر جائے سونے بے کفن آنے دے غریب بچ کفن بھی آنے دا ہے جب آنے دے ہاتھ پکڑو جدہ کفن پہی بنے اللہ جانے بھین بھا بھا جی سیرے کی تھلئی و دیوں دیئے پھر آدھ اس بطن تے آکے کفن تے سیرے رکھ کے آ دیئے اٹھی بین ساگاوت منامین آئی آئی جاگ بین ویلا لمن آئی آئی جاگ مینو حسے دے پیسے دے میرے توفے دے میں سیرہ پوایا میں پلو بھا دے میں پلو بھا داوی دے وات پورا شہر روندے بین وین یاد گدی نہیں کی تے میرا بھیرا مر گیا تے میں انج روسا بین ویلا نو صرف خوشیاں یاد ہو دیا اکبر دی بین نو بتا لگے بھیرا نو نے زکھا گیا آکے جان پائی بھیرا تے رو رو گیا دیئے ایک وار تُو کیا بھال بیرے پردے چھ ویرا اکبر دی بھیرا دو گر وین ننل گائی گال بیرے پردے چھ ویرا نو بتا لگے موسیقی